دیکھیں پہلی بار تو یہ ہے کہ جب یہ پہلا جب جب بھی یہ مدہ اٹھا تھا سب سے پہلے جب کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اسی دن میں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے بے بنیاد ہے اور جو دو سال کی سزا دی جا رہی ہے جج صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اگر ایک دن کم دیتے تو نشجت روپ سے راہل گانتی کی صدیس سطح نہیں جاتی تو جج صاحب کو بھی یہ بات معلوم تھی اور وہی بات کل سپریم کورٹ نے کہی کہ کس آدھار پہ آپ نے میکسیمم سینٹنس دی ہے وہی بات میں نے پہلے بھی کہی اور تئیس مارچ جب ای وی ایم کی میٹنگ ہوئی شرد جی کی صدیس سطح میں اور آپ لوگ پترکاروں نے مجھے یہ بات پوچھی آپ نے بھی پوچھی میں نے تب ہی بھی یہ کہا تھا کہ یہ دو سال کی سزا تو بالکل بے بنیاد ہے اور کس لیے دو سال کی سزا یہ تو ٹپنی کی ہے کسی کے بارے میں اور ٹپنی کی کرناٹکہ میں اور یاچے کا فائل ہوتی ہے گجرات میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی معاملے میں کوٹس کے دوارا پیاس کرتے ہیں کہ ان کو آرڈر مل جائے اور جب ملتا ہے تو جو جس کے خلاف یہ آرڈر لیتے ہیں وہ بچارہ ایک مینا دو مینا چھے مینا عدالتوں میں جاتا رہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہی بات انہوں نے آزم خان ساتھ کی یہی بات اس کے بیٹے کے ساتھ کی یہی بات دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور جس طرح سے کوٹس کا استعمال ہوا جا رہا ہے جیسے تیستہ سی طلبات کا استعمال یہی ہو رہا ہے کہ بھئی ایک کوٹ نے ٹپنی کی اگلے دن انہوں نے ایف آئی آر کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا کوٹس کے دوارا کوٹس میں یاچکائیں ڈال کے ان کے دوارا پریاس کرنا کوئے آرڈر مل جائے یہ اپنے آپ میں بریا دربا کے پورن ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور کوٹس کو بھی چکنہ رہنا چاہیے کہ کیوں یہ یاچکہ دائر کر ہوئی جا رہی ہے میں روز کے روز دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے یاچکہ ڈالی جاتی ہے ایک 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 راجنیتی اجنڈا کو لے دیکھتا ہے اور پھر کوٹ میں وہ معاملہ چلتا رہتا ہے سر بڑا سوال یہ ہے چکر سپریم کورٹ میں دو باتیں بڑی اہم کریں تو آپ کی سجا والا پوائنٹ کے لئے بھی اور یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ میں کا جو آرڈر تھا اس آرڈر کے اندر کس وجہ سے سجا ہو رہی ہے اس کے زیادہ جو کونڈکٹ وہاں کی کونسٹوینسی کے لوگوں کا دھیان نہیں رکھا گیا کہ کونڈ ریپریزنڈیشن کا دھیان نہیں رکھا گیا سر اب یہ زیادہ بات کری گئی کہ سانسد کو کیا کرنا ہے اس پرٹیکولر اندیویجول کو یہ لیے بارے میں زیادہ سینٹر فوکس ہی نے جو مجموعہ سمجھ میں آ رہا تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ہائی کورٹ اور لورکورٹ نے کس آدھار پر جو پیسلیں دیئے کوئی آدھار ہے اس کی کوئی آپ ایک 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 دیش کے جانے مالے وکیل بھی ہے راجتہ کے ساتھ ساتھ پہلے تو یہی بات ہے کہ کرمینل ڈیفرمیشن یہ ایک قانونی ختم ہونا چاہیے ایسا کوئی قانون ہونا ہی نہیں چاہیے آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کو مانہانی کا قدمہ کسی کے خلاف کیا ہے اور اس نے مانہانی کی ہے تو آپ سیول ڈیمیجز لیجئے پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ ایک کروڑ سیول ڈیمیجز لیجئے جیل میں جانے کا کیا مطلب ہے کس لیے جیل میں جانا ہے یہ تو باقی دیشوں میں بھی ایسا کوئی پرابدان نہیں ہے لیکن ہندوستان میں یہ چلتا آ رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب لالو جی کے خلاف یہ معاملہ ہوا تھا تو یہی حملے رکھا تھا کہ بھئی جب تک ہائر کورٹ فیصلہ نہیں کرتے تب اس کا سٹی ہونا چاہیے اینیوی وہ بات تو ختم ہو گئی لیکن یہ جو یاچکہ ڈال کر پریاس کرنا کہ کورٹ سے آرڈر مل جائے سپیچ کہیں اور ہو اور گجرات میں چلے جائیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کورٹس کو بھی چکرنا رہنا چاہیے کہ کس لیے ہمارا استعمال کیا جا رہا ہے اور کورٹس کو تو ایک بڑا جو ہے فیصلہ اس بات کے لیے ہے جو کل کونگریس کے ملکہ آتون کھڑیے نے بھی کہا کہ ایک جس تولد سپیڈی تاریخے سے تاریخ کاروائی کئی تھی ان کو دسمیس کرنے ڈسکوالیفائی کرنے کی اور اور تورت ہی سب چیزوں کے نوٹس سے ہو گئے تھے جائے وہ گھر ایکویٹ کرنے گھر کھالی کرنے کا ہو دیکھیں یہ راجنیتی سے ہٹیں گے نہیں کبھی نہیں ہٹیں گے ان کا تو ایک ہی لکش ہے کہ کسی طریقے سے opposition کے جو بھی لیڈر ہیں ہندوستان میں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی شروع کرو چاہے وہ شبوسرن ہو چاہے ان کے بیٹے ہو چاہے چاہے باقی مکہ منتری ہوں سب کے خلاف اور کیبل ان کے خلاف ہی نہیں ان کے سارے منتریوں کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی فرضی ایف آئی آر دائر کر لو جیسے یہ فرضی ایف آئی آر دائر کرو تورنت ای ڈی اس پہ آ جاتی ہے اور پھر چھاپے مارتی ہے پھر اور باتیں کرتی ہے پھر کہتی ہے کہ یہاں تو بہت بھاری کروڑوں روپیہ کا گھپلہ ہوا ہے اور جو گھپلے کے بعد ستر ازار کروڑ پردان منتری جی کر رہے تھے